بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان حسن رضا رزوی پروگرام پیغام حیات کے ساتھ فلک نیوس ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نزارا علی کا ہے اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حیات خدمات اور افکار سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی عظمت اس بات سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینة العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ فرما دیں کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں اور جب انہوں نے آنکھ کھولی اور کعبت اللہ کے دروازے سے باہر ان کو لایا گیا تو سب سے پہلے جس پر ان کی نگاہ پڑی وہ چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ کی پرورش آگوش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیلاتے بھی تھے ان کا موں بھی دھویا کرتے تھے اور ان کو اپنے کندوں پہ بٹھا کر مکہ کی گلیوں اور باغات کی سیر بھی کروایا کرتے تھے وہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے جس طرح انسان کا سایہ اور اس کی سانسیں اس کے ساتھ رہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمانا کہ علی کا چیرہ دیکھنا این عبادت ہے اور علی میرے بھی معبوب ہیں علی اللہ کے بھی معبوب ہیں اور جنت جس کی مشتاق ہے وہ علی کرم اللہ وجہ القریم ہیں اور لباو الحمد کا جھنڈا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم جھنڈے کو انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان لے کر چلیں اور کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کے ہاتھ میں تھما دیں اور یہ فرما دیں کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں ماں کو بھی ساتھ شامل کر لو ناظرین اکرام ان کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے جن کی عظمتیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آج جو میمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کریں گے اور اس عظیم ترین حسنی کا تذکرہ کرنے کے لیے جو میمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کا تعرف کرائے دیتا ہوں آج کی ہمارے علمی بزم میں جو میمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اسلامی سکالر ہیں جناب محترم محمد سلمان قادری صاحب اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب محترم محمد رضا قادری صاحب یہ ہمیں ایک بہت خوبصورت نات بھی سنائیں گے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے میمان سکالر سے کرنا چاہوں گا جناب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کب ہوئی اور آپ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں فلک نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کی دینی خدمات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کے بارے میں معروضات پیش کرنے کے لیے مدعو کیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کا بلانا بھی اور میرا یہاں حاضر ہونا اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کار پر صرف ہمیں نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے جو سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا اور دوسرا آپ کا سوال اسی سوال کے اندر یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخِ ولادت کیا ہے فرصت رفعہ میں آپ سے آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا اس سے دس سال پہلے رجب کی بارہ راتیں گزرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا اس کے بارے میں چونکہ مختلف آرہ ہیں اور بہت سی روایات آئی ہیں دس سال کی عمر کا بھی ہے آٹھ سال کا بھی عمر کا بھی ہے پندرہ کا بھی اور سات کا بھی ہے لیکن جو زیادہ محتبر ہے اور اکتب میں زیادہ جو موجود ہے وہ آٹھ اور دس سال کی عمر کا موجود ہے اب اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام پہلے قبول کیا آپ نے یا آپ سے پہلے اور صحابہ یا صحابیات نے اسلام قبول کیا تھا تو امام ترمزی نے بعض علماء کی یہ تطبیق بڑی پیاری نقل کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اولو من اسلام من الرجالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سب سے پہلے مردوں میں سے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے وَأَسْلَمَ عَلِيُّ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہوا غلامن ابن سمانی سینینہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے جب اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک آٹھ برس تھی اور آپ بچے تھے اور اسی تطبیق میں تیسرا جو پوائنٹ انہوں نے لیا وہ فرماتے ہیں اولو من اسلام من النساء عورتو میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ تنہ حتیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسی کو امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی متوفہ تیرہ سو چالیس حجری یوں بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت مولا نے مولائے کل سید الرسل صل اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم کے کنارِ اقدس میں پرورش پائی آپ کی اغوش میں آپ نے ہوش سنبالا آنکھ کھلی تو آنکھوں سے جمال جہاں عرا دیکھا آپ فرماتے ہیں آگے کہ آقا کریم علیہ السلام کی آپ نے بچپن میں باتیں سنی آقا کریم علیہ السلام کی صیرت کو اپنایا یہی وجہ ہے کہ جب جنابِ عرفانِ معاب نے ہوش سنبالا اللہ کو ایک ہی جانا اور ایک ہی مانا اور یہی وجہ ہے کہ بت پرستی کی نہوستوں اور کفر و شرک کی غلازتوں کو اپنے دامن کو پاک کر کے کرم اللہ کا لکب پایا اور دوسری جگہ پر آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ حضرتِ سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ و جہاو الاسنا عالمِ ذریت سے لے کر وقتِ ولادت تک وقتِ ولادت سے لے کر سنِ تمیز تک سنِ تمیز سے لے کر ظہورِ بیستِ نبوی تک ظہورِ بیستِ نبوی سے لے کر وقتِ وفاد تک اور وقتِ وفاد سے لے کر عبدالعباد تک بحمد اللہ تعالیٰ پکے موحد و موکن و مؤمن و مسلم و طاہر و زکی و نقیت تھے ہیں اور رہیں گے کفر و شرک کی جو لوس ہے جو گندگی ہے وہ اصلاً آپ کے ایک لحظہ ایک لمحہ ایک آن بھی آپ کے پاک دامن کو نہ اس نے چھوہ نہ چھوے تو جو میں نے ابھی عرض کی چیزیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادتِ با سعادت رجب کے مہینے میں ہوئی اور دوسری جو آپ نے اسی سوال کے اندر جو سوال پوچھا تھا اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دیا کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا وہ آٹھ یا دس سال کے عمر میں آپ نے اسلام قبول فرمایا بہت خوبصورت معلومات سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مارے میمان سکالر ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے کہ سیدنا علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بچمن میں ہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ بھی ہو گئے اور ان کا اسلام بھی قبول کر لیا تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے میمان سنا خان کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو آج کون سا کلام سنائیں گے اور تجھ کو دیکھا تو تیرا جو دو کرم یا اور تجھ کو دیکھا تو مساوہ کا کلام یا اور تجھ کو دیکھا سب ہمارے ناظرین کو تیرے رکھے کے زیادہ دے سب ہمارے ناظرین کو تیرے رکھے کے زیادہ دائی اور چاند نکلا تو تیرا نکشے قدم گیا اور چاند نکلا تو تیرا تو تیرا نکشے قدم گیا روشنی تیرے ناظرین کو ناظرین کو ناظرین کو لرکھے گھر ہے ناظرین کو ناظرین کو ناظرین کو بتائیں یا رب مہرے اجم یا مادا جب بھی وہ مادا یا رب مہرے اجم یا مادا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد عظم چشتی کا کلام سنا رہے تھے امار ناظرین کو جناب محمد رضا قادری صاحب ناظرین اکرام سینا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ کے تذکار جمیلہ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سینا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ زاد بھائی بھی تھے اور وہ چند لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہوئے حضور کی مدد نصرت اور اعانت میں اللہ کے فضل سے سب سے پہلے پہلے پیش پیش رہے ان میں نمایہ نام حضرت سینا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ کا ہے اور یہ تعلق اس وقت اور بھی پختہ ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ تاہرہ زاہدہ صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ آپ کو حضرت علی کے عقد میں دے دیا تو ان کے تذکار جمیلہ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے میمان سکالر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو ابو تراب کا لقب دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یہ لقب آپ کو کیوں عطا کیا گیا بڑا پیارا سوال کیا آپ نے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کو ابو تراب کا لقب جو دیا گیا صحیح بخاری شریف میں انصحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں ما کانا لی علی جن اسم احبہ من ابی تراب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب سے بڑھ کر کوئی نام پسند ہی نہیں تھا وَإِنَّهُ كَانَ لَيَفْرَهُ بِهِ اِذَا دُوئِيَ بِهَا اور جب آپ کو اس نام سے پکارا جاتا تو آپ بہت فرحت اور بہت خوش ہوتے اس کی وجہ کیا تھی آگے وہ فرماتے ہیں جَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّمَا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي بَيْتٍ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کشانہ اقدس میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّمَا اَيْنَا ابْنُ امِّكَا اے فاطمہ تمہارا چچہ ازاد کہاں ہے ان کے تمہارے جو شوہر ہیں وہ کہاں پہ ہیں فَقَالَ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارض گزار ہوں یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وَبَارِكُ وَسَلَّمَا کَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْن میرے اور ان کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا ہے فَغَادَ بَنِي پس مجھ پر کچھ نراز ہوئے ہیں فَخَالَ جَا گھر سے تشریف لے گئے ہیں فَلَمْ يَقِلْ اِنْدِي اور آج انہوں نے میرے پاس کیلولہ نہیں کیا جب آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدتنا فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان سنا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ بَارِكُ وَسَلَّمَ ایک انسان کو کسی شخص کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دیکھو تو صحیح علی کہاں جلے گے وہ گئے فَجَا پس جواب واپس لوٹے واپس لوٹے تو پھر فَقَال انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَبَارِكُ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدُن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں فَجَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَبَارِكُ وَسَلَّمَ اقا کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے وَهُوَ مُدْتَاجَعُن سَاقَتَ رِدَاهُ انشِقِّهِ فَاسَابَهُ تُرَاب اقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں آپ کے پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے گرد علود ہے فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَبَارِكُ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ اقا کریم علیہ السلام اس کو صاف کرنے لگے وَهُوَ يَقُولُ قُمْ عَبَا تُرَاب قُمْ عَبَا تُرَاب اقا کریم علیہ السلام اس کو صاف کرتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں اٹھو عبا تُرَاب اٹھو عبا تُرَاب کیونکہ تُرَاب کہتے ہیں مٹی کو تو یہی وجہ بنی آقا کریم علیہ السلام نے جب حضرت علیہ المرتضی کو ابو تُرَاب کہا تو آقا کریم علیہ السلام کے اس لقب کو اتنا زیادہ محبوب رکھا کہ جب حضرت مولا علیہ کو کوئی ابو تُرَاب کہتا تو وہ آپ بہت فرحت محسوس کیا کرتے تھے واہ 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 بہت خوب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ابو تُرَاب کا لقب کیوں دیا گیا بڑے پیارے انداز میں اور وضاعت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو ہمارے مہمان سکالر بتا رہے تھے یہاں بھی ایک محبت کا پہلو نکلتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تُرَاب کا لقب عطا فرما دیا تو یہ نہ سوچا کہ یہ میرے لئے اچھا ہے یا معاذ اللہ برا ہے بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقب عطا کر دیا جو آپ نے ولف ذاتِ علیہ عطا کر دیئے تا قیامت ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اس سے کبھی بھی گریزہ نہیں ہوئے تو ناظرین اکرام سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تذکار جمیلہ کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک میں ہمیں جائن کیا ہے جناب محترم زیاء المصطفیٰ کمل صاحب آپ ایک موٹیویشنل سپیکر اور اسلامیک سکالر ہیں تو ان سے بھی ہم نے سوالات کرنے ہیں ناظرین اکرام سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جب مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور جب حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی بنا دیا تو اب بڑھتے ہیں زیاء المصطفیٰ صاحب کے جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے لیے جو خدمات تھی وہ مختصرا ہمارے ناظرین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں فلک نیوز اور ان کی تمام ٹیم کا اور حسن بھائی میں آپ کا بھی بڑا ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں بلایا اور ماشاء اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے تو آپ کا سوال کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو کی دین اسلام کے لیے کیا کیا خدمات ہیں تو حسن بھائی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں جتنے بھی حضور کے غلام ہیں ان کو ایسے تیار فرمایا کہ وہ ہمہ وقت حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے اب ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا دن رات اور ہر ہر لمحہ دین اسلام کی خاطر وقف کیا ان میں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات مختلف نویت کی ہیں اگر جہاد کے میدان میں دیکھیں تو ہر غزوے میں سوائے ایک غزوے کے تمام غزوات میں حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ نظر آئے اور دشمنان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے نظر آئے وہاں ایسے ایسے شجاعت کے جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے جو سپا سالارتیں حیران رہ جاتے تھے تو ہر وقت حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر معمور اور خدمت کا جذبہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اس کے علاوہ کچھ ایسی خدمات بھی تھی جو صرف آپ کے ہی ذمہ تھی یعنی اہد ناموں کا لکھنا اور اقوام عالم کے ساتھ خط و کتابت کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونپا ہوا تھا حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی جانب حضرت علی کو اپنا سفیر بنا کر تبلیغ کے لیے بھیجا تو آپ نے اتنی شاندار اور خوبصورت انداز میں تبلیغ فرمائی کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سارے کے سارے یمن کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ آپ کی تبلیغ کا نتیجہ تھا اور یہ آپ کی امتیازی شان تھی کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے چاہے وہ میدان جہاد ہوتا میدان جنگ ہوتا کچھ بھی ہوتا وہاں جاتے تھے تو وہ ایک شخصیت ایسی ہوتی نہ چھا جاتی ہے تو آپ وہ ایسے تھے کہ جہاں جاتے تھے چھا جاتے تھے حجرت کی شب حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر ان کو سلا کر سفر حجرت شروع فرمایا اور اس بستر پر لیٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا جہاں باہر نوجوان اس لیے کھڑے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو نعوذ بیلہ ان کو شہید کر دیا جائے گا وہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں تو حضرت علی اندر آرام فرما رہے ہیں اور وہ خود فرماتے ہیں کہ وہاں جتنے سکون سے مجھے نیند آئی ہے کبھی زندگی میں ایسی نیند مجھے نصیب نہیں ہوئی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمہ وقت اپنے آپ کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف رکھا یہ تو حضور صحید علم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں تھیں پھر جب آپ نے حضور کے وسال کے بعد دین اسلام کے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ بھی قابل تعریف ہیں اور قابل ستائش ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کو مانتے ہیں آپ کے دور خلافت میں جتنے بھی واقعات ہیں جتنے بھی معاملات ہیں اور جس انداز میں آپ نے خلافت کے نظام کو سنبھالا یوینوں کی دستاویزات اٹھا کر دیکھیں آج بھی وہاں سب کچھ موجود ہے کہ جو حضور صید علم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی نے جو یوینوں کی دستاویزات اٹھا کر میں تھوڑے کانسی رہو نہیں یاد آگی بسم اللہ یوینوں کی دستاویزات اٹھا کر دیکھ لیں وہاں یہ رقم ہے آج بھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا خلافت کا نظام سنبھالا وہ آنے والی تمام اقوام کے لیے وہ نمونہ حیات ہے اور نظام حکومت سنبھالنے کے لیے ایک بہترین قسم کی مثال ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے زمانے میں اور حضور کے زمانے کے بعد میں دین اسلام کی وہ خدمات سے انجام دی ہیں کہ تاریخ ان کو یاد رکھے گی ہمیشہ کی طرح ہمارے میمان سکالر سیدنہ علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات تھی اسلام کے حوالے سے وہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے ناظرین اقرام سیدنہ علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے یہ شان حاصل ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی موقع پر کوئی جانشین ٹھہرایا تو وہ سیدنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں اپنے میمان سکالر سے اگلہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سیدنہ علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلا شبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ انعیات تھی ان میں سے ایک خوبصورت انعیت کا تذکرہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کیجئے جی آقا کریم علیہ السلام کی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار انعیات ہیں اور آپ نے ایک خوبصورت سی انعیت کا پوچھا کہ کوئی ایسی انعیت بتائیجے جو تمام پرحاوی بھی ہو آقا کریم علیہ السلام کی جو خاص انعیات ہیں ان میں سے تین انعیات وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواہش کی کہ کاش یہ تین اگر مجھے مل جاتی تو یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین خسلتیں تین خوبیاں آقا کریم علیہ السلام نے وہ عطا فرمائی ہیں کہ اگر مجھے مل جاتی تو یہ میرے لئے بڑی حشبختی کی بات ہوتی پہلی فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر اپنے جگر کے ٹکڑے کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے عقد میں دے دیا اور پھر صرف دیا تو تھا لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد بھی پیدا کی اور آج تک جتنے صداتے کرا آ رہے ہیں سارے انہی کی نسل سے ہیں اس لئے میرے امام نے فرمایا اصلِ نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا اصلِ نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا بابِ فضلِ ولایت پہ لاکھوں اور دوسرا آقا کریم علیہ السلام نے جو کرم فرمایا مولا علی پر فرماتے ہیں وہ یہ کہ آقا کریم علیہ سلام نے ان کو حالتِ جنابت میں بھی مسجد سے گزرنے کی اجازت دے دی باقی تمام صحابہ اکرام کے جو دروازے سے مسجد کترف جو کھلتے تھے ان کو بند کروا دیا اور تیسری آپ نے فرمایا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو عنایت کی وہ یہ کہ غزوِ خیبر کے دن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائلہ میں کل جنڈہ اس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیوں وجہ یہ ہے اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور حضرتِ علی سے کے بارے میں فرمایا کہ حضرتِ علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ تین خصوصیات آقا کریم علیہ السلام نے جمولہ علی پر کرم فرمایا یہ انعیات فرمائے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی سیدن علی المرتضی شیرِ خدا رزی اللہ عنہ پر جو خاص انعیات تھی ان میں سے چند ایک تذکرہ فرما رہے تھے تو میں بلا تخیر اپنے مہمان سکالر سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سیدن علی المرتضی شیرِ خدا رزی اللہ عنہ کو کن کن اعزازات سے نوازا جی حسن بھئی آپ کا سوال بڑا ہی خوبصورت ہے کہ حضور سیدن علیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن اعزازات سے نوازا تو حضرت علی شیرِ خدا رزی اللہ عنہ کی امتیازی صفات اور خصوصیات کی بنا پر اکثر حضور سیدن علیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کول و فیل کے ساتھ داد سے نوازتے رہتے تھے اور عزت افضائی فرمایا کرتے تھے احادیث مبارکہ میں بے شمار مناقب حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں فرمایا انا مدینہ الحکمت و علی بابوہا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے انا مدینہ العلمی و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور کسی مقام پر فرمایا علی منی و انا منہو کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور کسی مقام پر فرمایا تم میں سے علی جو فیصلہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے اور کسی مقام پر فرمایا کہ علی کو میرے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جو حارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاصل تھی فقط اتنا فرق ہے کہ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے اور کسی مقام پر فرمایا کہ علی اور میرا وہ تعلق ہے جو ایک روح اور ایک جسم کا تعلق ہے کسی مقام پر فرمایا علی کا میرے ساتھ وہ تعلق ہے جو ایک سر کو دھڑ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور موبائلہ کے واقعہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نفس رسول کا خطاب ملا اس سے بڑا اور عزاز کیا ہو سکتا ہے اور حضرت جیسے فرما رہے تھے بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرما رہے تھے کہ سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ حضور صحیح علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی صاحبزادی اپنی لادلی شہزادی کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے فرمایا اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ جتنی بھی اولاد ہے حضور صحیح علیہ وسلم کی وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کے توصل کے ساتھ ہے اور غدیر خم کے مقام پر حضور صحیح علیہ وسلم نے جناب علی المرتضی کا ہاتھ کھڑا کر کے ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو حضور صحیح علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بے شمار عزازات سے نوازا جی تو ناظرین اکرام میرے مہمان سکالر بہت ہی خوبصورت انداز میں اور امدہ الفاظ کے ساتھ سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مناقب بیان فرما رہے تھے ناظرین اکرام سینا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ذات ایک ایسی ذات تھی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول بھی تھے منظور نظر بھی تھے اور ان کے دماد بھی تھے آخر میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سید عالی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کے یہ بھی شان حاصل ہے کہ بدر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے اہت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے ہنین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے سوائے تبو کے ہر مارکے میں جو جھنڈا لہرایا جو اسلام کا پرچم بلند کیا اس کا جو سیرہ ہے وہ سیدہ علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ عنہ کے سر ہے تو اسی کے ساتھ یہ پراغرام کا اختتام ہوا جاتا ہے اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بان